اسلام علیکم ایرونڈ کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے میرے طرف سے آپ سب لوگ کو بہت بہت اید مبارک تو جی آج کے ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی چاند رات کے کچھ کلپس اور نیکسٹ ہے یعنی اید کی کچھ کلپس شیئر کرنے والی ہوں دو دنوں کو ملا کے میں نے ایک ولاگ بنا لیا آپ لوگ کے لیے ہماری اید کیسے گزری ہم نے گھر کی کلیننگ ویرہ کیسے کی اور ہماری چاند رات کیسی تھی سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریسپیز جن کو چاہیئے تو وہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائیں کیونکہ صرف اس میں ایک ہی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں باقی صرف آپ لوگ کے ساتھ دو دن کی مینی اید کی ہی ویڈیو شیئر کیے بس اپنے چیلنگ کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک ان شیئر بھی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ ہے اید سے ایک دن پہلے کا ولاگ اور یہاں پہ صبح کے ٹائم پہ میں نے ہیلپر کو بلا لیا تھا کہ آپ سارا جو ہے نا مجھے گھر ویڈا دھوکے دے دیں ان کو نا سپیشلی میں نے واش روم کی بارٹی اور مگ اور سرکیش زندیدی تھی واش روم دھونے تھے اور گھر کو سارا دھونا تھا اور ڈیپ لیننگ ویڈا کرنی تھی ان چیزوں کے لیے میں نے بلایا تھا اچھا جو میری ریگلر کام کرنے والی ہیلپر ہے نا وہ چلی گئے ہیں یعنی میں نے ان کو خود ہی کہا کہ آپ کام آپ چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے اب اتنا زیادہ چھوٹیاں کرنا شروع کر لی تھی کہ میرے لئے مشکل ہو گیا تھا جب ہم کسی پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ آ کے کرے گا تب ہمارے گھر جو زیادہ گندہ ہونے لگتا ہے کیونکہ پھر ہم خود بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہاں بھئی وہ آئے گا تو وہ کرے گا تو اس چیکر میں میرے گھر میں زیادہ ڈسٹربنس بنی ہوئی تھی اور دوسرا یہ کہ لاسٹ میں جب ہیلپر کو کام چھوڑنا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ایسی سیچویشن کر دیتی ہیں کہ ہمیں خود ہی ان کو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھئی بس ٹھیک اب آپ مت آئے تو بس میرے ساتھ بھی کوئی ایسا سین ہو گیا اور انہوں نے اتنی چھوٹیاں کرنا شروع کر دی ایون کی ایت سے ایک دن پہلے جو ہے انہوں نے مجھے فان کر کے کہا کہ میں نہیں آرہی حالانکہ اس نے مشین لگانی تھی کپڑے دونے تھے بیٹشیر سویرا نکالنی تھی اور اس کے علاوہ سارا گھر دونا تھا اتنا زیادہ کام پڑھاوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں نہیں آرہی ہوں اور پھر اس سے پہلے بھی چار پانچ چھوٹیاں کر چکی تھی تو پھر میں یہ کافی مشکل ہو گئے پھر میں نے ان کو منع کر دیا کہ ٹھیک اب مت آئیں تو ابھی یہ جو نا ماما کی ہیلپر تھی میں بتایا وہ کرتی رہی ہیں اور ماشیل سے کلیننگ بہت اچھی کرتی ہیں بہت زبردست کلیننگ ہوتی ہیں ان کی سو میں کافی مطمئن تھی اور ساتھ میں میں اپنے کچن کا کرتی رہی ہوں اور انہیں باہر کا سارا مجھے کر کے دے دیا سارا گھر ویرا دھولیا تھا بیٹشیر سو میں نے چینج کر دی تھی اور اس کے علاوہ واش روم ویرا کی کلیننگ ہوگی اور باہر سین ویرا بھی دھولیا تو سارا گھر جو ہے نا وہ ساف سترا ہو گیا اچھا میں نا اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں نے نا کوئی عید کی کلیننگ نہیں کرنی کیونکہ میں نے نا رمضان میں رمضان سٹارٹ ہوننے سے پہلے کر دی تھی پھر جناب میں نے کہا کوئی بھی چیز میں دیکھوں گی نا مجھے اگر گندی لگی تو میں کہوں گی اٹس اوکے یعنی کہ میں نے نا خود پہ کوئی بھی سٹریس نہیں ڈالنا کام کر میں نے اپنی بہت ریلیکس ہوں کی عید گزارنی ہے لیکن نا جی عید سے ایک دن پہلے جب میں اٹھی میں نے کہا یہ کیا صبح تو عید ہے حالانکہ گھر جو ہے نا وہ ساف سترا ہی تھا ریگلر کلیننگ اس میں ہوتی ہے لیکن وہی نا ہماری پاکستانی جو ہم خواتین ہیں جب تک صحیح رگڑ کے گھر کو ساف نہ کر لینا عید سے پہلے سکون نہیں ملتا پھر میں شروع ہوئی جناب اور سارا گھر جو نا میں نے ساف سترا کیا اچھا یہاں پہ اس کے بعد گھر کی کلیننگ کے بعد ہم لوگ آئے تھے بازار مجھے جانا تھا پالر اور ساتھ میں نائے کی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں مجھے بازار سے لینی تھی تو وہ بھی ساتھ میں ہم لوگوں نے لے لی اچھا آپ جتنا چاہے مرضی اپنے سارے کام ختم کر دیں آپ کا نا عید سے ایک دن پہلے بازار میں لازمی چکر لگتا ہے سب سے پہلے تو پالر کے لیے چکر لگتا ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چیزیں رہ جاتی ہیں نا بچوں کی اس کے لیے لازمی چکر لگتا ہے تو آج نائے کو بھی ساتھ لے کے آئی تھی اس نے اپنی کچھ بینگلز اور ایرنگز اس طرح کی چیزیں لینی تھی اور مجھے اپنا ڈائے کرانا تھا ساتھ میں ویکسنگ وغیرہ کا کام تھا فیشل اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے کہا چلے اپنا یہ والا کام نپٹا لیتے ہیں تو نا اسی وجہ سے میں سوچی تھی کہ میں کوئی کام نہیں کرتی میں اس عید پر صرف خود کو ٹائم دوں گی میں نے صرف انجائے کرنے ورنہ میری ساری عیدیں کچن میں گزر جاتی تھی ایون کہ میں عید کے ڈریس بھی نہیں پہنتی تھی اور ہزبن جب آتے تھے نا نماز سے واپس تو پھر مجھے کہتے تھے ابھی تک تیار نہیں ہوئی پھر دوپیر میں آتے ابھی تک تیار نہیں ہوئی میری دونوں عیدیں وہ اس طریقے سے گزر گئی تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں بہت آرام سے تیار ہو جاؤں گی صبح صویرے اور میں نے کچن میں کوئی کام نہیں کرنا میں نے عید سے پہلے اپنے سارے کام ختم کرنے ہیں اس لیے جوہے نے آج میں پالر آئی اسے خود کو جوہے وہ میں نے سیٹ کیا چھوٹی موڑی اپنی چیزیں لی اچھے اس دفعہ جو میری ڈریس ہے وہ بہت سمپل سی ہے یہ مجھے کنگن بسند آئے تھے لیکن لائبہ کو بلکل اچھے لگے کہ اتار دو نہیں اچھے لگ رہے ہیں اور میرے ہاتھ پر واقعی میں کوئی چیز سوٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ گھر کے کاموں کی ویسٹور کیچن میں کام کی ویسے ہاتھ اتنے کوئی خراب ہو گئے کہ اس پر کچھ بھی چیز میں پہنتی مجھے اچھین لگتی تھی لائبہ کے ہاتھ پر اچھے لگتی تھی میرے ہاتھوں پر بلکل بھی مزیکن لگ رہی تھی سو میں نے جو ہے نا وہ بس ایک رنگ لے لی تھی اور ساتھ میں کوئی نیل پینڈ ویرا جو ہے نا وہ میں نے میری مائچنگ کر کے لے لی تو اس طریقے سے جو ہے نا میری چھوٹی موٹی شاپنگ ہو گئے اچھو اس کے بعد لازم میں ہم پولر آئے تھے اور اینائی کا ہیر کٹ جو ہے نا لازمی لے گیا اس کا ہیر کٹ اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کوئی ان کے پاس نہیں لڑکیا ہی تھی جنہوں نے ان کا ہیر کٹ کیا تھا تو انہوں نے اینائی کا ہیر کٹ بھی ریفرش کیا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میرا کام بھی کر دی اور میرے انہوں نے ڈائے کیا یہاں کا ڈائے اور فیشل بہت کمال کا ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کہاں پہ جاتی ہیں پولر تو میں زون میں جاتی ہوں زون کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اگر آپ نے کوئی ڈائے کرانا ہے یہ فیشل کروانا ہے تو زون جائیے گا بہت زبردست ان کا ریزلٹ ہوتا ہے تو میرے تو دس بارہ سال ہو گئے میں یہی پہ جا رہی ہوں مطلب شروع سے ہم لوگ یہی پہ جاتے ہیں تو ابھی تک ہمارا یہ ایک ہی پولر ہے اچھا اس کے بعد جی میں آگی تھی گھر واپس اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نے برتن دھوئے اور یہ برتن میں افتاری کے بات کے دوری ہوں میں جانے سے پہلے ہزبن کو کہا تھا کہ آپ نے افتاری کی تیاری کرنی ہے تو شکر ہے وہاں پہ پولر میں بھی یہ ڈسکرس کر رہے تھے کہ آپ کے مزے آپ کی ہزبن کوکنگ کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے واقعی میں ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے اور بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کو شوک بھی ہے بعض مراتوں کو کچن میں کام کرنے کا شوک نہیں ہوتا کوکنگ کا شوک نہیں ہوتا لیکن ماشاءاللہ ان کو کوکنگ کا بہت زیادہ شوک ہے ہنسی خوشی چیز بنا کر دے دیتے ہیں اس لیے جانے سے پہلے میں ان کو بتا کے گئی تھی کہ آپ نے افتاری ویرہ کا کر لینا ہے کیونکہ میں واپس آؤں گی تو مجھے پھر برطن ویرہ بھی دھونے ہیں کیونکہ ہیلپر نہیں ہے عید والے دن پر اور اس کے بعد پھر مجھے عید کی بھی تیاری کرنی ہے سو میں نے برطن ویرہ دھولی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے کھیر بنا لی اچھا لاسٹرم نا عید پہ ایسا ہوا تھا کہ میرا سہارا مطلب چاند رات وہ بھی میری کچن میں گزر گئی یعنی میں نے کافی زیادہ چیزیں بنائی کہ صبح بس ٹائننگ ساری میں سیٹ کر لوں گی جو بھی میرے گیسٹ آئیں گے تو وہ چیزیں کھا لیں گے ساتھ ست میں ڈال کے خودی لیکن یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر ہم کچھ بنا بھی لیں نیکسٹے بھی ہمارا اسی مصروفیت میں گزر جاتا ہے اپنے گیسٹ کو ڈیل کرنے میں ان کو رسیب کرنے میں چیزیں ڈال کے دینی ہے دوبارہ چائے بنانی ہے یہ وہ اس دفعہ میں نے سوچ ہے میں کوئی کام نہیں کرتی بس میں نہ کھیر بناؤں گی اور چارٹ بناؤں گی میری اید جو ہے وہ ایک سال کے بعد ایک دن آتا ہے وہ بھی میں سارا کچن میں گزار لیتی ہوں اس دفعہ مجھے بڑا وہ ہوا تھا کہ میں نے صرف اپنی اید انجائے کرنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ میں ماما کا گھر ہے اور بلکل اوپر والے پوشن میں چاچو لوگ رہے تھے یعنی میرے ان لاؤز تو ہم ہماری جو ریلیٹیوز ہیں وہ جو ماما کی گھر آتے ہیں تو مجھے وہاں پہ بلاتے ہیں اور جو میرے ساسوس رہے گھر پہ آتے ہیں وہ مجھے اوپر بلا لیتے ہیں تو کیونکہ وہاں پہ زیادہ ان کا آنا جانا لگ رہے تھے تو مجھے اکثر وہاں پہ بلا لیتے ہیں تو میرے گھر میں بہت کم آتے جاتے ہیں میرے ایک دو کزن صبح کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں نماز کے بعد تو اس لیے میں سوچ رہی تھی اس دفعہ میں بہت زیادہ چیزیں بنا کر نہیں رکھتی پہشی دفعہ بھی ساری خراب ہو گی تھی کسی نے کھائی تھی کوئی آیا تھا کوئی نہیں آیا تھا اس وجہ سے جو ہے نا میرا کافی چیزیں جو ہے وہ میری کافی چیزیں جو ہے وہ بج بھی گئی تھی سو میں نے سوچا کہ میں کھیر بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا میں چانہ چار سو بیٹ کے بنا لوں گی اور یہاں پہ نایا بھی مہندی لگا کیا یہ تھی اتنی پیاری لگ رہی تھی اس کے ساتھ اچھا نا کھیر کے لیے میں نے کیا کیا دو کلو جو ہے میں نے دودھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ چاولوں کا لیا اور اس میں چینی ڈال کر اس کو گرینڈ کر دیا تھا دودھ کے ساتھ ہی اور پھر وہ والے مکشے میں نے دودھ میں ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا بس یہ سمپل سی ریسی پی اس میں کوئی زیادہ وہ چیزیں نہیں ہیں بس ساتھ ساتھ میں آپ چمچہ چلا دے جائیں تاکہ کھیر جو ہے نا وہ ساتھ میں لگنا جائے ایڈ میں بس آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس میں نا کیک رسٹ ڈال دینے دو تین اس سے بڑا ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور کھیر کی جو تھکنس نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اکثر ہم جو گھر میں نا چاولوں والی کھیر بناتے ہیں اس کا وہ ٹیکشر اس طرح کا اتنے مزے کا نہیں آتا لیکن یہ کیک رسٹ ڈالنے سے بہت اچھا آپ کو ٹیسٹ بھی ملے گا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اس کی ٹھکنس اور اس کی کنسسٹنسی بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو یہاں پہ بس میں اس کو ہلکی آنچ پہ رگ کے تھوڑی درے کے لیے پکا لیا تھا اور کھیر ہماری یہاں پہ تیار ہوگی تھی اس کے بعد جو نا میں صبح کے ڈائم پوٹ کے چاٹ ویرہ بنا لی تھی اچھا یہاں پہ نے تھوڑی درے کے لیے میں اس کو ویسپی کر دیا تھا کیونکہ کیک رسٹ ڈالنے سے تھوڑا سا یہ آپس میں جم جاتا ہے نا گرم دودھ میں جانے سے یہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے پھر ہینڈ ویسٹ سے آپ اس کو اچھے سے مکس کر دیں ڈرائی فروٹس پہ رہا میں نے ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیا ریسپی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا چیزیں میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں دیکھ لیں اور دوبارہ سے بس ہم اس کو مکس کر لیں گے کھیر ہماری تیار ہو جائے گی اس کو ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ صحیح سے تھنڈی ہو جائے اور یہ ہے نیکس ڈے اور صبح جہنا حضبین جا رہے تھے نماز کے لیے ساتھ میں سبحان بھی جا رہا تھا اور ارشمانہ صبح اسے وقت پہ اٹھ گیا اور اس کو بڑی نا ایسے رونک رونک لگ رہی تھی کہ آج تو بابا بھی جلدی اٹھ گیا ہے سب تیار ہو رہے ہیں تو وہ بس یہاں وہاں آ جا رہا تھا اچھا اس طرح میں نے بچوں کی پکچرز بلکل بھی نہیں لی سبحان بابا کے ساتھ گیا نماز کے لیے اس کے بعد یہ واپس ہی نہیں آیا دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا کبھی امی کی طرف چلا جاتا کبھی دادوں کی طرف این آیا بس میں نے جیسے ہی تیار کیا وہ نکلی وہ بھی میرے ہاتھ نہیں آئی ارشمان کی جو ہے میں نے کافی پکچرز نکالی ہیں اس کی ویڈیوز ہی بنائی ہیں لیکن یہ دونوں بچے جو ہیں یہ پہلا تیار ہو کے نکل گئے تھے اس لئے اس دفعہ ان کی کوئی ویڈیو کوئی پکچر بھی جو ہے وہ نہیں ہے اچھا یہاں پہ میں نے چارٹ بنا لی تھی بس میں نے کیا کیا ٹماتر اور ساتھ میں پیاز اور چنے بس یہ ڈال کے چارٹ مسالہ ڈال کے مکس کر دیا ہری میرچے میں نے بیچ میں ڈال دی تھی اچھا کچھ لوگ چھے ہیں وہ امیلی والا چارٹ کھاتے ہیں کچھ جو ہے وہ دہی ویڈا ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں جو اس لئے میں نے ایک آئے زفعہ مکسنگ نہیں کرتی یہ ساری چیزیں مکس کر کے ایک جگہ رکھ دیتی ہوں ساتھ میں امیلی بھی رکھ دوں گی اور ساتھ میں دہی بھی رکھ دوں گی جس نے جیسے سے مکسنگ کرنی ہوئی کھانا وہ ساتھ میں خود ہی کھا لے گا اچھا یہاں پہ جو ہے نا دہی اس دن حضبن لے کے آئے تھے یہ تقریباً اٹھائیسوہ روزہ تھا اور یہ پانچ کرو دہی لے کے آئے تھے لیکن دہی اتنا کوئی مزے کا تھا حالانکہ آپ لوگ کو پتہ ہے میں اکثر بتاتی بھی رہتی ہوں ہمارے ہاں یہاں سے دہی اچھا نہیں ملتا لیکن یہ کافی ٹائم سے دہی بڑا اچھا رہا ہے ہمارے گھر میں تو یہ دہی لے کے آئے تھے تقریباً فائیف کے جگ کے قریب مجھے کہہ رہا تھا بہت اچھا تھا سب لوگ لے رہے تھے تو میں نے کافی زیادہ سارا لے لے تو وہ واقعی میں بڑے مزے کا تھا مجھے تھا کہ چلیں ایت پہ چل جائے گا ہم لوگ نے رمضان میں بھی یوز کیا اور ابھی ایت پہ بھی کافی یوز ہوا اچھا یہاں پہ دہی کو ہلکا سا میں نے وز کر کے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا اور ساتھ میں جو نے میرے پاس پہلے سے املی کی چٹنی پڑی بھی تھی جو کہ میں نے رمضان میں بنائی تھی وہ بھی میں نے ساتھ میں رکھ دی اور اب جس جس کو جیسے سے لینا ہو وہ لے لیں گے اسی طریقے سے اچھا پچھلی جو ایت تھی نا اس سے بڑی میں نے یونیک سی ریسپیز بنائی تھی اور مطلب جو بھی ایت پہ آتا نا وہ بڑا اس کو ہوتا کہ یہ چیز بھی ٹرائے کریں یہ چیز بھی اضافہ بھی نا اسی چکر میں آئے نا میرے گھر پہ میرے قزن صبح جو ہے نا وہ خالہ کے بچے آیا ہیں پھر اس کے بعد میرے بھائی آئے ہیں اور مطلب جو بھی آتا نا ان کا ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کچھ ہم ڈیفرنٹ کھائیں گے تو میں نے کہا نا بھائی آپ بھی ہمارے بچے لگتے ہو اتنا میں نے نہیں تھکانا خود کو اضافہ میں نے ان کو کہا آپ لوگ جو ہے نا وہ کھیر پہ اور ان چیزوں پہ گزارہ کریں میں کہتا بھی ٹھیک نہیں تھی میں بہت تھکی ہوئی تھی میں نے اضافہ کوئی چیز نہیں بنائی اور دوسرا یہ کہ نا جب ہم کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ بنانا چاہتے ہیں اس پہ ہمارا دماغ بھی بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے کر لیں یہ کام اس طریقے سے کر لیں اور دوسرا یہ کہ تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایت کی وجہ سے بندہ اتنا تھکا ہوتا ہے گھر کو دیکھنا ہے بچوں کو دیکھنا ہے اور یہ سارے کام کرنے ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں نے اضافہ زیادہ کچھ یونیک اور بہت اچھا سارا نہیں کیا لیکن بس یہ چیزیں بنا کر رکھ دی کہ جو بھی میرے گست آئیں گے تو وہ کھالیں گے صبح کے ٹائم پہ میرے پھپو کا بیٹا آیا تھا ساتھ میں بابا آئے تھے اور بس میرے دو کزن آئے تھے انہوں نے یہ چیزیں کھالی تھوڑی تھوڑی سی پیالوں میں ڈال گئے کیونکہ یہ نماز کے بعد آئے تھے تو اتنا سب کا دل نہیں چاہتا اس ٹائم پہ پھر اس کے بعد کیا ہوا نا میں امی کی طرف چلی گی پھر ان لاس کی طرف چلی گی تو میرے گھر پہ تو اس کے بعد کوئی آیا ہی نہیں کیونکہ سارے جو ہے نا وہ مجھ سے امی کے گھر میں اور چاچو کے گھر پہ مل چکے ہوئے تھے تو اس لیے وہاں پہ ہماری مولاکات ہوگی تو کوئی میرے گھر آیا ہی نہیں پھر یہ چیزیں جو ہے نا نیکسٹے ہی کھائی تھی اچھا یہاں پہ انائے اور سبھان بھی تیار ہو کے چلے گئے ان کے بابا بھی اور پیچھے بجگی تھی میں اور ارشمان تو میں نے جلدی سے ارشمان کو بھی تیار کر لیا اور یہ نا جوتے میں نے اس سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ میں اس کو ایت پہ پناوں گی کیونکہ نا اس کی جوتوں سے بہت بندتی ہے جب میں ایت کے لے کے آئیتی نا جوتے یہ پہن کے رکھے ہوئے تھے اچھا بس اس ٹائم پہ نے میرے گھر پہ کوئی گیسٹ نہیں تھے صبح جس نے میرے ساتھ سلام دعا کرنی تھی وہ میرے گھر سے ہو کے چلے گئے اس کے بعد بس میں بجگی اور ارشمان پھر میں نے ارشمان کو تیار کیا پھر میں خود تیار ہو گئی اور جب میں نکل ڈائیکر آیا تھا تو میرے ہیئر واش کر دی تو انہوں نے وہاں پہ اس لئے بھی میرے لیکس تھی کتنا کوئی میرا لمبا کام نہیں ہے دلیلگی میں خود بھی تیار ہو جاؤں گی اچھا صبح کر آئے میں ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کا بچپن بہت زیادہ آتا ہے یعنی جس ٹائم میں آپ بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں خود کو ٹائم نہیں دے پاتے اس ٹائم پہ بڑی یاد آتی ہے گھر کی پیرنٹس کی بہن بھائیوں کی آپ لوگ ایپ پہ میس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میں تو بہت زیادہ میس کرتی میں اداس ہو جاتی ہوں کہ امی پاپا کے گھر میں کتنا مزا آتا تھا یہ نہیں ہے اب دیکھیں بلکل پاس میں میرا گھر ہے ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے لئے میں تو آدھی جاتی رہتی ہوں لیکن نا تب ہماری ایک پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی صرف ہمارا کام ہوتا تھا کہ امی کے ہاتھ کا بناوا ناشتہ کرنا اور بس تیار ہو جانا ہے اور ہمارا کوئی کام نہیں تھا کہ دن کو کیا بنائیں گے گیسٹ کو کیسے ڈیل کریں گے کیا کام کیسے کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی تو بڑی سٹریس فری سی لائف ہوتی ہے شادی سے پہلے والی اور یہ ٹائم بس ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس دفعہ جو نا میں نے صحیح والی اپنی عید گزار لی بھائی میں خوش ہو گئی اور پھر میں چلی گئی تھی امی کی طرف اور یہاں پہ بس تیار ہو کے میں نے بابا لوگوں کو سلام کرنا تھا ماما سے ملنا تھا بیچاری میں آئی وہ اپنے کام کے ساتھ لگی ہوئی تھی میں نے کہا تم جو تیار ہو جاؤ اور میں جو ہے وہ کھانا بنا لیتی ہوں ماما کے ساتھ وہ ہیلپ کر رہی تھی کیونکہ زیادہ تر جو ہے جو میرے کازن ہیں فیملی والے ہیں وہ دوپیڑ کا کھانا ماما کی طرف کھاتے ہیں تو یہاں پہ ماما کے کھر میں کافی جو ہے وہ ٹینشن بنی ہوتی ہے یہ بھی بنانا ہے وہ بھی بنانا ہے تو صبح سارے مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں تو میں نے اس کو کہا کہ تم جا کے تیار ہو جاؤ میں ساتھ میں دیکھ لیتی ہوں تو مجھے کہتی نہیں ابھی تم ریڈی ہوئی ہوئی ہو تو تم کچن میں مات آنا تو یہ سین ہوتا ہے جی جب ہم تیار ہو جاتے تو کوئی کچن میں بھی نہیں آنے دیتا اچھا جی یہ میری چھوٹی بچی جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اس کا فیس رویل کروں گی عید پر تو یہ جی ہماری چھوٹی سی بیوی یہ جی تانی کی بیٹی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے آج تک آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا کیونکہ اللہ نہیں کرتے ہمارے ان لاؤز تو اس لیے میں نے نہیں بتایا شمان کی بہت بنتی ہے اس کے ساتھ ہر ٹائم جو ہے نا وہ اس کو اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے بس اس کو دیکھے گا نا نیچے زمین پر بیٹھ جا گے کہ اس کو میری گود میں ڈال دیں تو وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے اور اس کے بعد نا ہم لوگوں نے کھانا ویرہ بھی یہی پہ کھایا کیونکہ جہاں پہ جب میں آئی نا اور میں ان تانی کو بتایا کہ یار میں میں جو ہے نا اپنا آج صرف ٹائم اچھا اچھا جو ہے وہ گزاروں گی اپنی فیملی کے ساتھ تو میرے آج کوئی بھی رادہ نہیں ہے کچھ منانے کا تو وہ مجھے کہتی کہ تم نے جو ہے نا کھانا یہی پہ کھانا ہے اور بھائی کو بھی بولنے بچے بھی تو اس لیے کھانا جو ہے نا ہم لوگ نے یہی پہ کھا لیا تھوڑا سا میں نے یہاں پہ کھایا تھوڑا سا ماما کی گھر پہ کھایا میں نے کہا دونوں سے جگہ پہ کھانا ہے لیکن آج جب مجھے بڑا مزا آیا میری پچھلی دونوں عیدیں جو ہے نا پچھلی دونوں کیا جب سے شادی ہوئی ساری عیدیں میری کچھن میں گزری ہیں تو اس زفعہ جو ہے میں نے کہا چلیں آج میں ریلیکس کروں گی اور واقعی میں مجھے بہت اچھا لگا پہلے میں آنٹی لوگ کے گھر میں گئی وہاں پہ اچھا ٹائم سپینڈ کیا ناویہ کے ساتھ اور ساتھ میں کھانا میں رکھایا گپ شپ کی اس کے بعد یہاں پہ کی امی کے گھر میں آگئی تھی یہاں پہ امی نے میکرونی بنائی وی تھی اور میں نے میکرونی کھائی تھوڑا تھوڑا میں نے سب کے گھروں میں کھائی اور میں بہت اچھا فیل کر رہی تھی خوش خوش تھی کہ آج میری عید بڑی اچھی گزر رہی ہے بھائی میری بھی عید ہے اور واقعی میں میری عید گزاری بھی ہے یہی تھا میرا آج کا ویلوگ خیال رکھئے گا اللہ حافظ